ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو شو کے دوسرے حصے میں آ چکے آپ مجھے کیوں دیکھتے ہیں جب میں ویلکم بیک کرتے ہیں بس یہ میں نے آنے اور بتا دیا نا پھر آپ نے مجھے کہنا ہے کہ کیوں بتائے یہ بھی نہیں بتاؤں گا میں آپ کو اس وقت ہم نے فلیکس پہ جانا ہے ہمارا سیگمٹ ہے اور آپ یوزیلی اس کو فرائیڈیس کو دیکھتے ہیں آج ہم سویس ایمبیسٹرز کے پاس جائیں گے اور سنا ہمائیوں نے ان سے کیا پوچھا سویسلین کے اندر لوگوں کی لائف کیسی ہے اور پاکستانی کے اندر سویس ایمبیسٹرز کیسے کام کرتی ہے یہ سارے موضوعاتیں جس پہ بات ہوگی سو دیکھتے ہیں آج کا فلیکس کوہِ الپس کی خوبصورت وادیوں اور ایورا کی اونچی نیچی پہاڑی سلسلے میں واقع دنیا کا خوبصورت ترین ملک سویسلین جس کی سرحدیں فرانس کے مشرق اور اٹلی کے شمال سے ملتی ہیں دنیا کے سب سے امیر ترین ممالک میں سے ایک جس کے بین الاقوامی شہرت کے حامل دو شہروں یعنی زیوریخ اور جنیوہ کو ملک کے اقتصادی مراکز کی حیثیت حاصل ہے دنیا بھر کے سیاہوں کے لیے سویسلین خوابوں کی ایک سرزمین کی حیثیت رکھتا ہے سویسلین یورپ کے باقی ممالک سے تھوڑا منفرد اور بہتر ہے کیونکہ اس میں وہ ساری باتیں تو ہیں ہی جو یورپ کے باقی ملکوں میں ہیں مگر اس کی قدرتی خوبصورتی اسے باقی جگہوں سے ممتاز بناتی ہے اسلام علیکم فلیکس کے ایک اور ایکسائیڈنگ اپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج میں موجود ہوں سویس ایمبسی میں جہاں پر میں آپ کی ملاقات کروا رہی ہوں جناب سفیر ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے پر میں آپ کی شکر گزار ہوں آپ ایک سال پہلے پاکستان آئے پاکستان میں رہنے کا تجربہ کیسا رہا کرونا کے باوجود میرے یہ سال کافی دلچسپ رہا مجھے آپ کے ملکی ڈائیورشٹی دیکھ کر بہت حیرت ہوئی پانچ دریاؤں کے دامن میں واقع آپ کا یہ ملک مجھے بے حد پسند آیا ہے یہاں کر مجھے خبر ہوئی کہ پاکستان دنیا کی قدیم ترین تحزیبوں میں سے ایک ہے مجھے یہ بتا کر خوشی ہوگی کہ ہماری ایمبیسی نے یونیسکو ورلڈ بینک جیورپی یونین اور منسٹری آف ایڈوکیشن کے اشتراک سے یہ کتاب شائع کی ہے لنڈی کوتل ٹو واقع اگلے دو تین سال میں یہاں بہت گھومنے والا ہوں آپ بے شمار ممالک میں رہنے کا تجربہ رکھتے ہیں پاکستان کی لوگ آپ کو کیسے لگے جی ہاں میں پچھلے پینتیس سالوں سے سفارت کاری کر رہا ہوں میں نے کئی ممالک دیکھے ہیں پاکستان کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں وہ نے لوگوں سے ملنے پر بہت خوش ہوتے ہیں کچھ چیزیں دیکھ کر میں حیران ہوں جیسے کہ یہاں کے لوگ بارش دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں جبکہ سویزرلینڈ میں ہمیں بارش کوئی خاص پسند نہیں پاکستان اور سویزرلینڈ کے مابین ایک ریسی پروکل انویسمنٹ پروگرام بھی چل رہا ہے ہمیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں سویزرلینڈ سیاسی طور پر سویزرلینڈ زیادہ سرگرم نہیں لیکن معاشی لحاظ سے پوری دنیا میں ہمارا رول نمائی ہے اس پروگرام کا بنیادی مقصد سویز کمپنیوں کو پاکستان ملانا ہے سویزرلینڈ ایک انویسٹر کی حیثیت سے پاکستان میں کام کرنا زیادہ پسند کرتا ہے آپ نے حال ہی میں سیکا فیکٹری کا دورہ بھی کیا کنسٹرکشن انڈسٹری کو فروغ دینا پاکستان کی معیشت کے لیے کتنا ضروری ہے اور آپ اس میں کیا رول ادا کر سکتے ہیں چند نفتے پہلے میں نے دورہ لاہور میں اس کمپنی کا دورہ بھی کیا تھا جن نئے طریقوں سے وہ کام کر رہے تھے مجھے دیکھ کر حیرت ہوئی پاکستان میں کنسٹرکشن انڈسٹری اس وقت بہتر کام کر رہی ہے پرانے ایکانومیسٹ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ اپنی ایکانومی کو اوپر لے جانا چاہتے ہیں تو کنسٹرکشن انڈسٹری کو کام کرنے تھے مجھے خوشی ہے کہ سی کا پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کرتے ہیں اب مجھے سویزر لینڈ اور پاکستان کے معاشی تعلقات کے بارے میں کچھ بتائیں دونوں مالک کے مابین تجارت بہت اہم ہے ہمارا پورے سال کا تجارتی حجم چھ سو میلین امریکی ڈالر ہے سویزر لینڈ تجارت سے زیادہ انویسمنٹ کو ضروری سمجھتا ہے سویس کمپنیاں یہاں انویسٹ کر رہی ہیں جس سے یہاں کام کرنے کے مواقع بھی پیدا ہو رہے ہیں اس کے علاوہ ہم سیاحت میں بھی انویسمنٹ کر رہے ہیں آج کل کرونا کی وجہ سے سیاحت میں اتنا کام نہیں ہو رہا لیکن مجھے پوری امید ہے کہ جب یہ کرونا ختم ہوگا تو سویس سیاحت پھر سے پاکستان کا رخ کریں گے سویسر لینڈ عام طور پر دنیا کی جنت سمجھا جاتا ہے یہ تو آپ کہہ رہی ہیں پاکستان تو سویسر لینڈ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے یہی تو میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو پاکستان کیسا لگا یہاں کا لینڈسکپ کیسا لگا سویسر لینڈ کا سفیر ہونے کے ناتے میں پاکستان کی شمالی علاقے بہت گھوما ہوں میں دو دفعہ سوات چترال گلگل بلتستان گھوم چکا ہوں مجھے پورا ملک بہت پسند آیا ہے میں بس ملوچستان نہیں گیا لیکن زند اور پنجاب گھوم چکا ہوں مجھے ملتان بہاولپور چولستان بہت پسند آیا ہے سویسر لینڈ میں پہاڑ زیادہ سے زیادہ چار ہزار یا پانچ ہزار فٹ لمبے ہیں لیکن پاکستان کے پہاڑ ہمارے والوں سے تقریباً دو گناہ زیادہ بڑے ہیں کیٹو دنیا کی بلند ترین چوٹیوں میں سے ایک ہے یقینی طور پر پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے میں ابھی ہنزہ اور ٹراکرم ویلی جانے کا بھی پلین بنا رہا ہوں سیاحت میں مجھے آپ کی خاصی دلچسپی نظر آ رہی ہیں آپ پاکستان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ کس طرح ہم اپنی سیاحت کو بہتر بنا سکتے ہیں پاکستان کو اپنا انفرسٹرکچر بہتر کرنے کی ضرورت ہے زبردہ یہ انٹرویو میرے لیے بہت معلوماتی رہا ہے انٹرویو کے رسمی سوالات ختم ہو گئے اب میں آپ کی پرسنل لائف، آپ کے لائکس، جس لائکس جاننا چاہوں گے اور آپ رہیے میرے ساتھ جناب سفیر آپ کا گارڈن اور یہ پانی کی آواز بہت خوبصوری ہیں جناب سفیر اب میں ریپڈ فائر راونڈ کا آغاز کرنا جا رہے ہیں میں آپ کو دو اپشنز دوں گی اور آپ کو ان میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا لیکن جلدی پاکستانی مانگو اور سویس اپل پاکستانی مانگو اس میں ب portions یہ ونگ نے مادر کیڒ beautiful جو پاکستانی مانگو آپ نے مادر، جو پیٹ بنا mu اس5 میں مانگو پاکستانی مانگو گ آپ کا онrend سیڈرOSڈی و SPاکستانی مانگو پاکستانی مانگو ٹلی چوکلی چکلی چکلی سکیم یا فوتبول؟ سکیم مجھے رکیت یا حکی؟ حکی مجھے لئے 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 رکیت مجھے 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 ایسی مجھے سوید ای ایسی ایسی مجھے مجھے lonika with the very end of the deer valley mom that's cool so lake or rivers lake folk music or club music folk music wonderful sommers or winters winters fantastic film or drama film fantastic you as an ambassador or as a foreign minister جناب سفیر آپ نے یہ راؤنڈ بہت اچھا کیا اب ہم اپنی اگلی ایکٹیویٹی کی جانب بڑھ رہے ہیں اور ہی ایکسیلنسی سے ہی جانیں گے ہم کہ وہ نیکس ایکٹیویٹی کیا ہے رہی ہے میرے ساتھ ہم جلد ہی سویس نیشنل ڈے منانے جا رہے ہیں بدقسمتی سے میں اس سفارت خانے میں کوئی ایونٹ ہوسٹ نہیں کر سکتا کیونکہ ہر جگہ کرونا ہے لیکن مجھے خوشی ہے کہ اس موقع پر میں آپ کو سویزلینڈ کی روایتی ڈش کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں سویس ریکلیس ہماری خاص دش ہے اس دش کو ہم خاص اس دن کے موقع پر اپنے مہمانوں کو کلا دیں اب میں اس میں خوش گوشت مکس کروں گا اس کے ساتھ کچھ پیاس اور پھر یہ ابلے ہوئے آلو خوشگی برگلز خلال ککہに سویزلیم سویزلیم ہماراگین ملکا گناہا ہاتھ پا ہے جاؤں ہمارا ملک ہے مجھوم دی سوچ میرے یہ ریکلز اور یہ جو شیئی ویمی اور کسی طرح عوض ہے اور یہ سوئی سوژے لینکنے پر اسی طرح ایک دوسرے کو کھانا پینا جس طرح نارمل ہماری celebration ہوتی ہے so that has been a fantastic experience with Swiss ambassador and I hope کہ آپ نے یہ episode enjoy کی ہوگی جتنی میں نے کی ہے اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے guest کے ساتھ تب تک رکھیں اپنا خیال مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ